بیٹمنٹس آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میری یوٹیوب چینل ہی رنگ پلس چپل سیون میں آئیے دیکھ لیتے ہیں آج کی دن کے لیے آپ کی سپریٹ گائٹ آپ کو کیا میسیجز دی رہے ہیں کس طرح کی سیچیشن کے لیے وہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو پہلا کارڈ آیا ہے وہ کارڈ آیا ہے انٹیگریشن کا یہ کارڈ بتا رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسی سیچیشن آپ کی لائف میں اس وقت چل رہی ہے جس میں آپ کو ایک بیلنس بنانے کی نیڈ ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس بیلنس کو بنا بھی رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس بیلنس کو بنانے کی کوئی نہ کوئی ایسی سیچیشن بھی آپ کی لائف میں آئی ہے جس کے لیے آپ کو بہت سارے رول ریگولیشن بھی فالو کرنے ہوں گے یا آپ میں سے بہت لوگوں نے ایسا سوچا ہوگا کہ ہاں اب ہم یہ rule regulations follow کریں گے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو کریں گے بہت کچھ rule regulations اس آنے والے سال میں آپ اپنے لئے کرنے والے ہیں اپنی تیاری کسی طرح کی کرنے والے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کچھ لوگ کمرکستے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی situation ایسی ہے جس میں آپ اپنی کمرکستے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں بار بار پریشانی میں دھکیل رہی تھی یہ جنہوں نے بھی آپ کو اس پورے سفر میں پریشانی میں دھکیل آئے لیکن اس میں دکھت کیا آرہی ہے nothing nice کا card آیا ہے تو یہ card ہے آپ کا obstacle تو کیا ایسی چیزیں کہ آپ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کو exactly کیا کرنا ہے یعنی کی آپ کے لئے جو message یہاں پہ بہت strong جو آرہا ہے آپ کے spirit guide کا جو میں چینل کر پا رہی ہوں جو مجھے آرہا ہے کہ آپ کے لائف کے کچھ شیطر ایسے کچھ areas ایسے ہیں جن میں آپ نے ان کو بالکل چھوڑ دیا ہے یعنی کی آپ لائف کے کچھ areas پہ ہی focus کر رہے ہیں اور کچھ areas پہ بالکل focus نہیں کر رہے ہیں یعنی کی آپ کی کوئی vicious feeling یعنی کی کوئی خاص ایسی feeling ہے یعنی کی کوئی خاص ایسی چیز ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے آپ کا ایک پلڑا جو ہے ایک emotions کی طرف یا اپنی life کی ایک area کی طرف بھاری ہے میں اسے کیسے بتاؤں گی ماللی جی جیسے آپ اپنی financial situation کی طرف لے کے بہت جاتا سوچ رہے ہیں لیکن آپ اپنی emotional side کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی emotional side کو لے کر بہت جاتا سوچ رہے ہیں لیکن آپ اپنی نہ تو financial status دیکھ رہے ہیں نہ آپ اپنی جو family کا حساب کتاب ہے اسے دیکھ رہے ہیں آپ نے finance پہ بہت focus کر دی یعنی کی آپ نے پریوار کو بھی اکیلا چھوڑ دیا ہے آپ ان کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں دھیان دے رہے ہیں تو لیا دیا دے رہے ہیں یا پھر آپ اپنی emotions کی care نہیں کر رہے ہیں اگر آپ بھار کا دھیان دے رہے ہیں تو آپ اندر کا دھیان نہیں دے رہے ہیں یعنی کی اگر آپ بھار کی دنیا کا دھیان دے رہے ہیں تو آپ کے من میں کیا چل رہا ہے آپ اس کا دھیان نہیں دے رہے ہیں یعنی کی nothing nice کا card ہے یعنی کی آپ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں کرنے کی اچھا بھی بہت ہے اور آپ سٹیپ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن exactly وہ کیا سٹیپ ہونا چاہیے اس کو لے کے کوئی نہ کوئی ایسا confusion ہے یعنی کہ آپ blank ہو جاتے ہیں اگر ایک perfect word میں اس کے لئے کہوں تو یہی آ رہا ہے مجھے کہ آپ blank ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا ان کی motivate تو آپ نے خود کو کر لیا لیکن آپ کو جو وہ اگلا سٹیپ اٹھانا ہے اس کے لئے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے یہ کس طرح سے آپ اپنی لائف میں وہ چیزیں اچھیب کر پائیں اگر ایسا ہو تو مجھے جرور ایک بر comment box میں آپ بتائیے گا laziness کا card آیا ہے دیکھیں آپ کو اپنی لائف میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو lesson learn کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی spirit guide یہاں بتا رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح سے لے کر مطلب جس کے لئے ایک satisfied ہو جانا ہے ایک تو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں آپ balance بنا رہے ہیں لیکن بہت جاتا satisfied ہو گئے ان کی over expectations کر رہے ہیں جیسے gritty ہو گئے ہیں اور gritty میں بھی آپ over gritty ہو گئے ہیں جیسے ایک تو کنجوس انسان ہوتا ہے بہت کنجوس ہوتا ہے اور ایک لیزی ہوتا ہے ایک بہت ہی لیزی ہوتا ہے تو یہ card ویسا بتا رہا ہے ان کی expectation آپ کر رہے ہیں over expectations کر رہے ہیں آپ کی چاہتے بہت ہیں لیکن یہاں over چاہتے ہیں یعنی کی جو چیز بھی آپ چاہ رہے ہیں آپ نے بہت بڑا سپنا بنا لیا ہے بہت بڑی چیزیں بنا رہی ہیں لیکن آپ ہوں چیزوں کو کر ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ بلکل over ہو گیا ہے یعنی کی آپ اپنی جو reality ہے اس کو چیک کے بینہ آپ کر رہے ہیں جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں اس لیے آپ بار بار blank ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو آگے کے لیے وہ راستہ نہیں سجھائی دیتا کہ اس راستے کو ہم کیسے پار کریں گے کیسے اس میں آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کو over expectations نہیں کرنی ہے sorrow کا card ہے دیکھیں آپ کو یہ آپ کو جیسے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کا ایک lesson ہے یہ دو آپ کے lesson ہے جس میں آپ کو ایک تو over expectations کرنا نہیں ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے دوسرا ہے sorrow کا card ہے یعنی کی چیزوں کو لے کر یہ card بتاتا ہے کہ جب ہم اپنی life میں چیزوں کو لے کر اتنا منتھن کر لیتے ہیں اتنا سوچ لیتے ہیں اتنا پکا لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں life میں باہر نکلنے ہی نہیں دیتی نہ اس سوچ سے نکلنے دیتی نہ ان باتوں سے نکلنے دیتی نہ ان یادوں سے نکلنے دیتی نہ ان emotion سے ملکہ کسی بھی چیز سے وہ چیزیں باہر نکلنے نہیں دیتی ہیں لیکن یہ card جب آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی life کو اتنا بھاری کر لیا ہے اور کرے جا رہے ہیں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اور life میں آپ کرتے آئے ہیں یعنی کہ یہ سبق آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اسے بھی یعنی کہ یہ جب card آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ over چیزیں نہیں کرنی ہے تو جب آپ over کرتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتی ہیں تو نہیں ہونے سے سورو آتا ہے دکھاتا ہے اور یہ card آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو balance state سے چلنا ہے تو آپ اگر اس چیز کو سمجھ پائیں تو یہ card آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے جس بھی situation کے لیے card دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی life میں جو بھی current situation especially آپ کی life میں جو current situation چل رہی ہے اگر آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو over expectations نہیں کرنا چاہیے یہ بہت سارے سپنے نہیں بنانے چاہیے ابھی پہلے بھی ابھی جو card آئے ہیں تو وہ card بھی یہ بتا رہے تھے کیس تو انٹ سٹیڈی انڈ وینس تاریس وہ card بھی یہی کہہ رہے تھے اب یہ بات بھی یہی ہے کہ آپ چیزوں کو کیجئے ایک balance state میں کیجئے اپنی life میں اپنی emotions کو اور اپنی logic کو ایک balance state میں بنا کر چلئے بہت زیادہ over expectations کریں گے تو دکھ ہوگا جب چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو اور اس سے پھر again آپ nothing nice میں چلے جائیں گی یہ بار بار آپ کے ساتھ اس لیے ہی ہو رہا ہے کیونکہ ایک تو آپ کہیں نہ کہیں lazy بھی ہو سکتے ہیں چیزوں کو over expect کر رہے ہو سکتے ہیں یا جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے جب آپ کو اسے ایک setback لگتا ہو تو اس situation میں آپ دکھ میں چلے جاتے ہوں یا پھر بار بار آپ کو دکھی ہونے کی عادت ہو گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہی اس میں برا نہیں مانی گئی یہ آپ کے spirit guide کہہ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے spirit guide یہاں message دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے spirit guide کا یہ آپ کے لئے message ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں سوچئے اتنا نہیں کیجئے چیزوں کو اتنا over expect ایک step by step چلیے چھوٹے چھوٹے قدم بھر کے چلیے جس سے آپ اپنی ایک بڑی منجل کی طرف پہنسکیں جس سے life میں آپ وہ چیزیں achieve کر سکیں یعنی کہ جاتے ہوئے سال میں آپ کے spirit guide یہ آپ کو پورے آنے والے سال کے لئے یہ آپ کو message دینا چاہتے ہیں یہ learning دینا چاہتے ہیں یہ lesson دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا ہے یہ آپ کو پورے سال آنے والے میں بھی یا life میں یہ چیزیں avoid کرنی ہیں ایک over expectations نہیں کرنی دوسرا چیزوں کو لے کے اتنا نہیں پکانا ہے اتنا نہیں سوچنا ہے اتنا منتھا نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کے دل دماغ پہ حافی ہو جائے اور آپ کو ایک depressive statement لے جائے اور آپ nothingness میں چلے جائیں یعنی کہ آپ نہ کچھ سوچ پائیں نہ سمجھ پائیں اور آگے کے راستے بھی آپ کے لئے block ہو جائے forgiveness کا card ہے تو یہ card بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کئی ایک تو emotional matters کی بات ہے دیکھئے آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ جو card کے through message میں لے پا رہی ہوں جو میں سمجھ پا رہی ہوں کی اب اگر آپ کسی ریزونیٹ کرے تو لے لیجے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ہو کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو ایک تو آپ لوگ اپنے آپ کو شاید آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کوستے بہت ہیں یعنی کہ اگر کسی طرح کا رشتہ گھراب ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو کوست رہے ہیں کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اپنے آپ کو کوست رہے ہیں کہیں نہ کہیں کھیج کر پریشان ہو کر آپ اپنے آپ کو کوست ہی دیتے ہیں ماف کر دیجئے اپنے آپ کو ماف کر دیجئے ان چیزوں کے لیے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا آپ کو اپنے آپ پہ کھیجنے کی جورت ہوتی کیا اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو کیا آپ خود کو درد ہونے دیتے کیا اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا کیا آپ اس رشتے کو جانے دیتے اپنا financial loss ہونے دیتے یا وہ چیزیں ہونے دیتے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں تھی نہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں کوستے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مجھ کو کہ کوس رہے ہیں اپنے آپ پہ کھیج رہے ہیں اپنے آپ پہ چلا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں کیجئے معاف کیجئے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے جو آپ کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں دوسرا یہاں پہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں دوسرے لوگوں کی درد کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ سوروں کا کاٹ ہے تو یہ درد کی بات بھی کرتا ہے تو آپ کو ان کو ماف کر دینا چاہیے مافی ہمیشہ اپنے لیے ہوتی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی یادوں سے ان لوگوں کی تکلیفوں سے آجات کرنا جو کی آپ کی لائف میں اب ورث نہیں کرتے اور اگر آپ کے کسی اپنے سے کوئی گلتی ہوئی ہے کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ ان کو بھی ماف کر دیں کیونکہ اگر اپنے نے آپ کا دل دکھایا ہے تو وہ آپ کے اپنے ہیں اور حق تو انہی کا ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں بھاروالی کہ آپ یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا دل دکھایا آپ کو کچھ کہہ کے چلا جائے آپ فورن کالر پر کر لیں گے یا لڑنے لگ جائیں گے اپنوں سے تو نہیں لڑتے تو ماف کر دیجئے جانے دیجئے ماف کر دیجئے اور بھول جائیے جو کچھ ہوا تھا اگر بھول نہیں سکتے تو at least forgive کیجئے بھول نہیں سکتے تو اسے پکائیے نہیں یعنی کہ سورو والی سٹیٹ میں نہیں جائیے جس نے جو کیا اچھا کیا بنا کیا اپنے نے کیا پرائے نہیں کیا وہ ان کا اپنا کرما ہے اور لائف میں وہ چاہے آپ کے اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں دیکھئے سب کے پاس کرما واپس آتا ہے تو اگر آپ لے کر بیٹھیں گے ان کی چیزوں کو سوچیں گے اپنے آپ کو پین ہونے دیں گے تو پھر آپ ہی بھاگے ویداتا ہو جائیں گے آپ مت بنیئے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیجئے معاف کیجئے اور سیچیشن کو جانے دیجئے ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو ہوپ آپ کو اپنے سپیرٹ گائیڈ کی گائیڈنس سمجھ آئی ہو آپ کو آنے والے سال میں کیا نہیں کرنا ہے جسے کہ آپ کو سیڈ بیک نہ لگے آپ چلیں آپ یہ لیسن لرن کیجئے کہ زیادہ ایکسپیٹیشنس نہیں کیجئے بہت ساری چیزوں کو لکے منتھ نہیں کیجئے جسے دکھ ہو نہیں جائیے آپ کی لائیو دیکھئے بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے تو thank you so very much میرے چینل پہ آنے کے لیے یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اپنے سپیرٹ گائیڈ کی گائیڈنس پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ آپ ایسے ہی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو thank you so very much God bless you all